اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ایک حدیث جو کہ خدمِ مسنونہ کے بعد پیش کی گئی مستدرک آحمد کی حدیث ہے مستدرک حاکم کی حدیث ہے اللہ کے نبی کہتے اغتنیم خمساً قبل خمس پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اللہ کے نبی کہتے حیات کا قبل موتی اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو موت کی انتظار میں بڑھاپے کی انتظار میں مت بیچھے رہو کہ جب ضعیف ہوں گے جب جسم کے آزا کمزور ہوں گے تو اس کے بعد ہم عبادات پر مائل ہو جائیں گے یہ زندگی کب فنہ کی گھات اتر جائے اور اس زندگی کی کب شام ہو جائے کسی کو پتا نہیں ہے لہٰذا ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ ماری موت آجائے وصحہت کا قبل سقمی اپنی صحت کو بھی اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم صحت مند رہے تب تک عیش پرستیوں میں رہے اور اس میں مستر ہے اور اپنی صحت کو گماں بیٹھیں جب ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم روکو بھی نہیں کر سکتے ہم سجدہ بھی نہیں کر سکتے ہم صحیح ہم سے قیام نہیں کر سکتے تب ہمیں اللہ یاد آیا جب مجبوری آئی جب کسی لائق نہ بچے لہٰذا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو وہ فراغہ کا قبل شغلی اور اپنے فارغ اوقات کو بھی اپنے فارغ اوقات کو بھی اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو جب ہمیں ٹائم ملتا ہے جب ہمیں وقت ملتا ہے تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے ایک ہی نیوز کو دس بار مت دیکھیں جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے یوں ریموٹ ایک ہی نیوز وہی چیز دس چینل میں گھما گھما کر دیکھی جاتی ہے یہ ٹائم پاس ہے نیٹ پر بیٹھ گئے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں اور اس کے بعد اب کیا کہنا ماشاءاللہ موبائل گیم تو ہر ایک کے جن میں موجود رہتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ اس پر غور کر لے کہ یہ فارغ وقت کاش کی وہ ایک بار یہ گھنٹے گھنٹے جو ان چیزوں میں آپ بتاتے کاش کی ایک بار آپ استغفر اللہ کہہ لیتے کاش کی ایک بار آپ سبحان اللہ کہہ لیتے کاش کی ایک بار آپ الحمدللہ کہہ لیتے ذکر کا کوئی کلمہ کاش کی آپ کی زمان سے آدھا ہو جاتا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ احسانہ ہو جائے کہ آپ کو محلت نہ ملے آپ کو وقت نہ ملے آپ کی ذنگی ایسے دور میں داخل ہو جائے لہذا آپ اپنے فارغ اوقات کو اپنی مشغولیت اور مسروفیت سے پہلے غنیمت جانے وشبابک قبل حرمک اور اپنی جوانی کو بھی اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے اپنی جوانی کو بھی اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے اور اس حدیث کا یہ تکڑا یہی یہی محل استشار ہے اور سب سے اہم ہے جو نواجمانوں سے کہنا چاہتا ہو کہ اس سے پہلے کہ ہم بڑھاپے کے عمر میں داخل ہو جائیں ہم اپنی جوانی کو غنیمت جانے جوانی کے عبادات جوانی کے عسکار جوانی کا ایمان اللہ کو کہیں محبوب اور کہیں پسند ہے وہاں پیس ہے لہٰذا آپ اپنی جوانے کو غنیمت جانے اور اس کی بھرپور طریقے سے حفاظت کریں وغیرہ کا قبل فقرک اور اپنی بینیازی اپنی مالداری کو اپنے فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جانے